پنجاب کا نگران وزیالہ کون کورا کس کے نام نکلے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا سب کو انتظار چیف الیکشن کمیشنر آج اہم اجلاس میں منظوری دیں گے حکومت کی جانب سے احمد نواز سکیرا اور نوید اکرم چیما کے نام تجویز جبکہ اپوزیشن نے موسی نکلی اور آہٹریما کو نامزد ترکھا ہے پنجاب میں سیاسی کی عادت کسی نام پر اتفاق نہیں کر سکی تھی محمد عاظم خان صد کے جل سے علف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا نگرہ وزیالہ کے پی کے عاظم خان نے منصب سبال لیا وزیارہ سیکیٹریٹ آمد پر گارڈ آنر سے صاف اور شفاف انتخابات اولین تحجی ہے صبح حکومت الیکشن کمیشن کو برپور تعاون فراہم کرے گی عاظم خان کی میڈیا سے گفت پچھو پنجاب کے پیکے اور قومی اسملی کے زمن انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن نے پندرہ عرب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آئندہ دو روز میں وفاقی حکومت کو فنڈ کے لیے خط لکھے گا انتخابات میں آٹی ایس استعمال نہ کرنے کا فیصلہ دونوں صبحوں میں الیکشن دوہزار اٹھارہ میں استعمال کردہ آر ایس ایس کے ذریعے کروائے چاہنگی پنجاب اور کے پیکے میں عام انتخابات پی ٹی آئی کا پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے لیے مشاورت کا آغاز آئندہ انتخابات کے لیے ٹکٹس کا فیصلہ خود کروں گا صرف ان امیدواروں کو ٹکٹس دیے جائیں گے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں میرٹ پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی ایسٹ کیسر سے ملاقات میں گک سکی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیر نے کہا ہے عمران خان تمام طاقت کے باوجود چار سال میں ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکے اب صرف چور کہنے سے بات نہیں بنے گی آپ اس ملک کی مہگائی کرزے معاشری تباہی اور قوم کی بیروزگاری کے مجرم ہیں پنجاب اور کے پی میں انتخابات نواز شریف نے بتے سکنے پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا پارلیمانی بورٹ کی قیادت قائد مسلم لیگ نواز شریف کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف بھی پارلیمانی بورٹ کا حصہ ہوں گے پارلیمانی بورٹ انتخابات میں امیدواروں کا انتخاب اور پارٹی ٹکٹ تقسیل کرے گا مریم نواز کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں نون لیگی رہنماؤں کو ایک ایک ہزار کارکنان لانے کا تارگیت تابق بلدیاتی نمائندو کو یونین کانسلز کی سطح پر کارکنو کو ٹرانسپورٹ پرہم کرنے کی ہدایت مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر 29 جنوری کو پاکستان پہنچے گی عمران خان نے ملک کو خطرناک سویت حال پر بہنچایا ہم نے سنبھالا دیا جب بھی انتخاب ہوں گے مسلم لیگ نون بھاری ایک سیس سے کامیاب ہوگی وزرعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب پارٹی کارکنو کو متحرک کرنے کے لیے پارٹی اہداروں کو تاسک دیئے سی تی آئی کانون لیگ کو بڑا سرپرائی سرگودہ سے سابق رکھنے قومی اسمبلی اور نامور مذہبی شخصیت پیر منل حسنات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پیر امیر الحسنات کی شمولیت سے تحریک انصاف کو تقویت نہیں لیگی سی تی آئی کے پیکے کے صدر پرویز خان خطر کی سیاسی مخالفین پر تنکیت کہا زرداری اور نواز شریف نے اس ملک کو کنگال کیا آنے والے الیکشن ملک و قوم کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تجربہ کار الیکشن سے قبل لندن جا بیٹھے ہیں وہ قوم کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے الیکشن حق لڑیں گے جال سازوں اور چوروں نے ملکی سالمت کو خطرے سے دو چار کر دیا ہے ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ کنسنسس جو ہے وہ دیولپ ہو جائے شہر میں تفاقر آئے اور متفقہ میر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں کراچی کا میر لانے کامیشن حافظ نعیم کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفق نے پاکستان تحریک انصاف سے تعاور مانگ لیا حافظ نعیم کہتے ہیں دھاندلی کو روپنے کے لیے چار اپنی مشتر کا کمیٹی بھی تشکیل دے دی تحافظات کے باوجود کمپرومائزڈ بلدیاتی خوابات میں حصہ لیا پی سی بی لیول پر ہمارا زرداری مافیا کے ساتھ کوئی رول ہوئی اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد کا جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جیسے آپ نے ارس کیا دیفرنٹ فورمز ہیں ہمارے دیفرنٹ لیولز ہیں لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو پھر we'll get back انشاءاللہ پی ٹی آئی رہنوالی زیدی نے پیپلز پارٹی پر مندیچ چوری کا الزام لگا دیا ان کا کہنا تھا مشترکہ کمیٹی فارم گیارہ اور الیکشن سے متعلق بھی کر معلومات کو دیکھے گی اور بلدیات انتخابات کے نام پر کراچی میں ڈراما کیا گیا چالیس یوسیز نے ہمارا مندیچ چوری کیا گیا میر کراچی کے لیے نمبر گیم بیپلز پارٹی بھی متحرک نون لیگ سے حمایت کی درخواست کر دی مسلم لیگ نون کی تعاون کی یقین دہاری سعید غنی کہتے ہیں پوریرائیزیشن ختم کر کے کراچی کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ہمارا پہلا انتخاب جماعت اسلامی ہی ہے میر کے لیے جماعت اسلامی دوسری جماعتوں سے بات کر رہی ہے تو یہ ان کا حق ہے سراج الحق کہتے ہیں مہگائی جہالت اور غلامی کا نام تی بی ایم ٹی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اداروں تو شخانہ اور بینکوں کو لوٹا اگر احتساب ہوتا تو ان جماعتوں کے لوگ اڈیالا میں ہوتے جماعت اسلامی کشمیر کو آزاد اور آفیا کو ملک میں لائے گی گورنر سندھ کامران ٹی سوری کا کہنا ہے بلدیات انتخابات میں ٹرناؤٹ انتہائی کم رہا جس طرح شہریوں کو پولنگ کے لیے نکلنا تھا وہ نہیں نکلے کہ الیکٹرک اپنا قبلہ درست کرے کسی مافیا کو ہم برداشت نہیں کریں گے وزرعظم سے ساد رفیق کی ملاقات ملکی مجموع سیاسی اور ہلکے کی صورتحال پر گفتگو ساد رفیق نے بلوچنستان میں ریلوے ٹریک پر ہونے والے دھماکی کے بارے میں تحقیقاتی ریپورٹ وزرعظم کو پیش کی شہباز شریف کا وفاقی وزیر کو ریلوے کا سفر بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے اقتامات کرنے کا خوب محفوظ چلانے کے حوالے سے ہم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا سابق وزرعظم شاید حکانباسی کہترہ بولے جب بھی مشکل فیصلے کریں گے عوام پر بوجھ پڑے گا سیاست سے پہلے ملک کو سوچنے کی ضرورت ہے کوئی جامعے سیمیناس سیخ کی تاب اس ملک کو ایک نئے تصور کی ضرورت ہے دوبارہ سے تصور کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے اس میں جہاں کہیں موقع ملا ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے اور بس یہی ہماری استدائے کہ یہ گفتگو ٹوٹ نہ پائے یہ گفتگو چلتی رہے اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ پیپلز پاٹی کے رہنمہ مصطفیٰ نماز کھو کرنے کہا ہے ملک میں جمہوریت ہے نا انسانی حقوق پچھتر سال میں کوئی سبق نہیں سیکھا لوگوں کو انصاف دیں گے تو تب ہی ملک کامیاب ملک ثور ہوگا جہاں بھی موقع ملا اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھنہوں نے پھیل کی شدید مضامت قرآن پاک کی بے حرمتی سے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اٹھیس پہنچی مذہبی جذبات کو اٹھیس پہنچانا ازہائے رائے کی آزادی میں نہیں آتا دفتر خرجہ چار سدہ میں ڈیڑیزر پولیس چوکی پر دیشت گردو کا حملہ دو پولیس اہلکار شہید ایک زخمی زخمی اہلکار کو تشبیش ناک حالت کے پیشنیزر ال آر ایچ پشاور ہسپتار ریپٹر کر دیا گیا سندھ کے کچھے کے علاقے میں جاکوراٹ سینکرو افراد جرغمال پنجاب اور دیگر علاقوں کے افراد میں سے کسی کو سستے ٹریکٹر اور کار کا نالش دیا تو کسی کو بڑا اناب اور کسی کو خاتون کے آواز میں دوستی کی آفر دے کر جرغمال بنایا بعد میں انہی کے نمروں سے کال کر کے تاوان طلب کرتے رہے کئی افراد تاوان ادا کر کے رہا ہوئے سینکرو اب بھی جرغمال سندھ کے کچھے کو جرائم سے پاک کرنے کامیشن پولیس کا اباروں کے علاقے رونتی میں جاکوں کے خلاف آفریشن دو جاکو حلاق پولیس کو آفریشن میں بکتر بند گاڑیوں شہر اقتدار میں مہگائی کا راج برقرار اسلامباد میں چکن کا افتی کلو گوھر چھے سو پچاس اور زندہ مرگی سرکاریاتے کا دس کلو کا تھیلہ چھے سو آڑتالیس روپے میں بکھنے لگا ہے چکی کا افتی کلو آتا ایک سو ستر سے زائد روپے میں پروخت ہو رہا ہے وزیرا لحسین مرسوی لہنگائی اور اسوسییشن کی جانب سے آج سے لاہور میں نانو روٹی کی قیمت میں اضافی کا اعلان سیکیٹری جنرل نانو روٹی اسوسییشن نے کہا ہے کل سے روٹی سول روپے اور نانتیس روپے میں پروخت کیا جائے گا چوبیس گھنٹو کے دوران تین ہرزار سالسو چھبیس ڈسٹ کیے گئے کرونا کے نو نئے کیسز رپورٹ ہوئے مصبت کیسز تشارہ صرف آشاریہ دو چار فیصد رہی عالمی مہنک بابا سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ملک بر میں نو مریضوں کی حالت تشبیش ناک ہے ملک میدانی لاکی شدید دن کی لپیٹھ میں حد دینے کا متعدد مقامات پر کم موٹری بیس کی مختلف سیکشنز اور کمیش آر آئیں دن کے ذریعے سے ٹرافک کرواہی متاثر ڈرائیورز کو دورانے سفر اہتاری تدابیو کی ہٹائیں اور پورا ملک جاڑے کی لپیٹھ میں شہروں میں شدید سردی درجہ حررت گرنے لگا بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برپاری کا سلسلہ وقت پہ وقت سے جاری برپاری کے باعث وادی لیپا کا جمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منکتا پارا چنار میں برپاری کے باعث مطابق علاقوں کی رابطہ سڑکیں پر موسیقی